مولانا فضل ایمان صاحب صدر عاصف علی زرداری صاحب ملیا مولانا صاحب واپس حکومنان اٹھا سپورٹ کندو قومی اسیمبلی میں یا سینٹ میں مولانا فضل ایمان صاحب حکومنان صاحب زرداری صاحب رانکان زرداری نرم شرطوں پہ مولانا جی جگرے گال منی کی بنی ہے مولانا جی شرط جو کہتے ہیں گیوین ٹیک وار ہو کچھ معاملوں وچھ میں اچھو تو بنی ہے تو ہکین کے نتیجے پہ پوچھنا ہے مولانا صاحب کلکل حمایت کرے سکتے ہو جیس تہیں پی ٹی آئی مولانا جی جتا سا مولانا صاحب جو کو وہ انہیں سان جرے کو پی ٹی آئی وارن ناشر کرے ہو سب نی خبر آئی ہو ان جو جو کو سو دانشوی جو کو پی ٹی آئی سب کچھ معاف کرے چلے ہو پی ٹی آئی دن گھر بھی رہے وہ فقط سیاسی جو کو اندازہ بکوا ہے مولانا ہی وائد مانو جو پی ٹی آئی حکومت کے تسلیم کرن کا انکار کرے چلے ہو شروع کی دیان میں مولانا ہی وائد مانو جو لانگ مارچ کہا گا پی ٹی آئی حکومت کے خلاف پیری پیری جو ہننڈی جو کا اندرہ سر نہیں ہے وہ فقط اقلا کی حضرتہ ہی آئے سابکان جو ری الیکشن جو گال آئے انہیں ہی میں جو کو اقلاف سامو اچھی آج انتہا ہاں سوارے گال کے جو انہیں کو مولانا کو فائد ہو کونتے ہیں تو ری الیکشن جو یہاں ساب دیا آؤں سمجھا دو تو مولانا صاحب کے رازی کرے سکتے تو مولانا صاحب ساب گال انجل آئے دروازہ بند نہ آئے انجی پہنچی پارٹی پہنجو فکر پہنجو نظریوں آئے مولانا صاحب صدا ہی جو کو ڈائلہ کے ویلکم کروا جکہ دو سمجھے دو آئینی ترمین کانسٹلیشن جو فائدے میں آئے آئینی مورد جو بقا میں بقا جلال ضروری ہے تو ان کی حمایت کرے سکتے ہیں ایل ایفو جی جنہیں انہیں حمایت کئی مشرف کے وردی میں چون رہا ہے کچھ بھی کونے مولانا جنہیں متاثر تھی ہوا تو خیور پختون خواہ میں تھی ہوا سندھ میں تو انہوں کے ایتریو سیٹوں ملنیوں بھی کون ہوئیوں نہ کو پنجاب میں ملنی ہوئیوں بلوچستان ہے کے پی میں کے پی میں پارٹی کا متاثر تھی ہوا پی ٹی آئی ہے بلکل ایلیکشن ہے حوالے ساں پی ٹی آئی ہے انہوں نے بھی بڑے میں مخالف پایا ہے پی ٹی آئی جو کو انہوں نے پردار کشی کل دی رہی ہے پی ٹی آئی ساں ہی انہوں نے دیڑو آئے باقی سب ہی پارٹن ساں ساں پارٹن بڑا آن آئے جنسا انہوں نے دعلاق نہ کئے ہوتے سو ساگیو سوال ماجی صاحب اوہاں کھاں بھی ہوں دو ہن بھیرے جکہی موو تھے پئی اوہاں کے چھاتھوں لگے تو پی ٹی آئی ساں گر بیٹھا لوں دا مطلب مخالف درسان یا کا اہم کانوم سازی تھی آئین میں کا ترمیم تھی تھی تو حکمران اتحا جو بھی ساتھ نہیں سکن تھا مولانا صاحب ضروری نہ آئے وہ پانجا سب جا سب پتا کھرے آئے آئین میں سپورٹ کرے چھو تھی مولانا صاحب باتا آئے کچھ کن چھو ہوں ایڈی کا موو میں جو حصو کون وقت جو پی ٹی آئی کھاں تمام گھڑوں پرے دی چھو تھی پی ٹی آئی واران جو چمڑا ہے تاک جدے زلداری صاحب ملاقب پیتر انہیں کھاں اگ میں پی ٹی آئی واران ساں ملیو آئے انہیں انہیں کے اطواد میں ورطو اترس ہیں پی ٹی آئی واران کے چھے اترس ماتا آئے گھڑا ہے موکہ تاہاں پر کوئی اطراز کونے آئے بردی اگ میں تاک یاد ہو دو تو مولانا صاحب جی کہا ہے چاہ پان ایک بھی ٹریس کانفرنس کی ٹریس کانفرنس میں مولانا صاحب یہ چاہے ہو تو ہاں نے جی پان سیدنی میں چاہے ہو سرائی کی میں اپنی گھوٹ پر نشاتے ہوئے اپنی گھوٹ پر نشاتے ہوئے اے خیبر پختونخواہ کھا انجی شروعات تھنکھا پہ ان نکتے دے پی ٹی آئی وارا اگری کون تیا اے مولانا پی ٹی آئی جو اتحاد نہ تھی سکے ہو انجی کرے مولانا یہ چاہے ہو ہاں نے اسی اکیلے سر تیری کلائیں دا سی بیر پارٹین جو ساتھ نہ دیں دا سی پی ٹی آئی واران مٹھا انہوں کے اکڑی مایوسی ملیا ظاہر انجی ڈمانٹی آئے مولانا صاحب جو مفاد آئے انہیں جو موافت مفاد آئے تیر کا ری الیکشن تھی ہونے انہیں مکہ سیٹو کون ملیوان کا ری الیکشن تھی انہوں نے دیمانٹ بھی کہیا ہے انہوں نے کوشش بھی یہا ہے تو دوبارہ الیکشن تھی ہے انہوں نے اسٹیک ہولڈر ساتھ ضرور ملیتی مولانا جو آئے تیر کا فرے ہلے ہوگی آئے انہیں امکان کے آنے تو سمجھا مولانا صاحب مسلسل جو آئے انہوں نے پی ٹی آئے ملاقات ہوتی ہیں زداری صاحب صاحب صدر مملکت صاحب ملاقات کیا ہے وزیر آدم صاحب ملاقات پون کیا حالانکہ وزیر آدم جی پارٹی حکومت پر آئے جے کرے انہوں نے کہ اعتباد میں وزیر آدم صاحب ملے آئے وزیر آدم صاحب ملے آئے صاحب 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 صاح دانگ لائے وہ پانی اسٹرے دل کو ضرور کم پیا ہے